ناظر اسلام آباد میں آئی ایف ڈبلو آئی آئی ٹی جے ایف طرفہ سندھ جے مہاند شاعر شیخ آیاز جی سالگرہ تقریب مناکھت گئی وئی انہا والے سرسطہ مدسر آج پورچی ہیرپورٹ سندھ جے نالے وارے شاعر شیخ آیاز سندھ توڑے دنیا جی کند کرچ میں پانچی شاعری جاہ رنگ پکھیڑے لاہن شیخ آیاز جہن جنہا لوگ مبارک علی ہو شکارپورٹ میں جنم اٹھندر شیخ آیاز صحافت ادب اینکانون جے شوب انسان لاغا پر رہے ہو اسلام آباد میں بھی شیخ آیاز جے اٹھانوے سالگرہ تقریب آئی ایف ڈبلو آئی آئی ٹی جی ایف جے گڑل سہکار ساملائی ہوئی پروگرام جے سروان ڈاکٹر محمد قاسم اگر جوتر شیخ آیاز سندھ جے دکھ سکھ کے پانچی شاعری میں سانچو آئے آیاز یہ شاعریہ تھیم آئے زندگی آئے محبت آئے بہوت آئے فلسفہ آئے آزاد یہ جو تحریک ہوئا ہیں انہیں سب بینی تھیم کے انہیں سب بینی بیان انہیں کے آیاز پانی شاعریہ میں گھائے ہوا انقلابی اندازہ سان بھی رومانٹک اندازہ سان بھی دھرتیہ سان محبت ہے لال لیار پیروں جو ذکر کرن اکا جو ذکر کرن یہ سجیوں جو ایک دو سلسل ہوئا شیخ آیاز جی شاعریہ کے بین بولنے ساتھ تعلق رکھن در بھی بڑو چاہ رکھن تھا سینئر صحافی ایندانشور عبدالحادی میارچوت شیخ آیاز جی شاعریہ کے صوبے تین محدود نہ ہے یہاں دنیا جی کنڈکرچ میں پھیل جی چکیا ہے ترقی پسند عدبی تحریک میں اگر فیض احمد فیض کے بعد کوئی نام آتا ہے تو وہ شیخ آیاز کا ہے اور شیخ آیاز کی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ان کی جو انفرادی وہ ہیں اس کے اردو شاعری بھی ہے سندھی بھی ہے شیخ آیاز کی اور شاعری بھی ہے افسانہ بھی ہے عدب کے ہر سنف میں کام کیا ہے عدبی تحریک میں جس مؤثر طریقے سے شیخ آیاز کا نقش ہے بولن جی ماہر ڈاکٹر سادیا کمال جوتہ شیخ آیاز جی شاعری عج جی نوجوان نسل کے اہم پیغامات دیئے تھی کہ انہوں نے اپنی سندھی زبان میں ان خیالات کو اس فکر کو اس سوچ کو عملی جامع پہنایا جو کہ یہ کہا جاتا تھا کہ مقامی زبانیں پہناتی ہی نہیں ہیں اور شیخ آیاز شا عبداللتی بھیٹائی سے بہت متاثر بھی تھے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے سندھ کو سمجھنا ہو تو شیخ آیاز کو سمجھیں اور شیخ آیاز کو سمجھنا ہو تو پھر آپ شا عبداللتی بھیٹائی کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور اگر شاہ عبداللتی بیٹائی کو آپ نے پڑھنا ہو تو پھر آپ برے صغیر جو ہے اس کی تاریخ کو پڑھیں تنکر جنرلسٹ فورم جی اگوان امجد قریشی چیوت شیخ عیاض جی پیغام کے ملک جی کنڈ پرشتیں پہچائیں داسیں تنکر جنرلسٹ فورم کے تحت ہم نے یہ اور انڈس ریٹر فورم کی کلوبریشن سے شیخ عیاض صاحب کا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک بڑا نام ہے دانشورہ سندھی عدب میں بھی ان کی خدمات کسی سے دھکی چھوپی نہیں ہیں اردو عدب میں بھی اور کھل کے لکھنا والے شہرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے تو ان کے لئے ہم نے آج ان کی نائنٹی ایٹ بردے کی ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں انڈس رائٹرز انٹو لیکچر فورم اور تنکر جنرلسٹ فورم کے اشتراک سے تقریب جی آخر میں شیخ عیاض جی سالگی راجو کے ایک منٹ کاٹی ہوگئے ہو کمرہ میں مظہر سنگر متصر حسیند مہران ٹی وی اسلام آباد